موسیقی میں التماث گزار ہوں اللہم مفتی فضل سبحانی صاحب سے تشریف لائے اور اپنے افکار و خیالات سے آج کی محفل کی مناسبت سے خطاب فرمائے اللہم مفتی فضل سبحانی صاحب الحمدللہ اللذی خلق کل شیئن بقدر وغفر ذنوب المستغفرین اللہ سیما بسہر آج جس ذات کی تعریف اور توصیف کے لئے ہم جمع ہیں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر مکہ کے درر یتیم سرور کائنات شافع محشر وجہ کائنات افضل الرسل سید الانبیاء سید الاتقیاء امام المجاہدین امام المبلغین والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی سنائی بیانی شانی قرآن محمد منور متاہر معزز آلی عرفہ اکمل اور کامن نبی جس نبی میں آدم کا حلق شیس کی معرفت نو کا جوش تبلیغ ابراہیم کا ولولہ توحید اسماعیل کا عیسار اسحاد کی رضا صالح کی فصاحت لود کی حکمت موسیٰ کا جلال حارون کا جمال یعقوب کی تسلیم و رضا داود کی آواز ایوب کا صبر یونس کی اطاعت یوشہ کا جہاد دانیال کی محبت الیاس کا وقار یوسف کا حسن یحییٰ کی پاکی عیسیٰ کا زہد و تقوی سلیمان کی سیاحت ورفعنا لکا ذکرہ کا جہاں کے سارے کمالات اکتج میں ہے تیرے کمال کسی میں نہیں پردو چار مجھے جملہ کہنے دیجئے ہمارے نبی کی ہر ہر عدا کو رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا صرف قرآن کا حصہ نہیں بنایا دستور اور قانون کا درجہ دے دیا پھر اتباع کا حکم دیا ہے اور اس کے لئے اطاعت ضروری ہے وَإِنْ تُتِعُوْهُ کو آنکھوں کے تانے میں لیتے ابو فقیحہ کی پسلیا ٹوٹ گئی تھی صدیق اکبر نے کندوں پر سوار کی آتا حضرت عمر نے تلوار نکالی تھی عثمان نے چھ سو اونڈ سامان سے لدے ہوئے وقف کر دیئے تھے حضرت علی موت کے بستر پر لیٹے تھے ہمارا عقیدہ سنو میرے آقا کی آمد سے صرف ایک دن مبارک نہیں ہوا میرے آقا جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک وہ گھڑی جس پہر میں آئی وہ پہر مبارک وہ پہر جس دن میں آیا وہ دن مبارک وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک میرے آقا کی آمد سے زمین مبارک آسمان مبارک احجار مبارک اججار مبارک جمادات مبارک نباتات مبارک نبی کی آمد سے مکہ مکرمہ بنا مدینہ منورہ بنا ابو بکر صدیق بنا عمر فاروق بنا عثمان زنو رین بنا علی شہرِ خدا بنا خالد صف اللہ بنا ابو عبیدہ امین حاضحل امہ بنے حضرت حمزہ سید الشہدہ بنے حضرت فاطمہ سیدت نیسائی اہل الجنہ بنی حسن اور حسین سیدہ شبابی اہل الجنہ بنے ابو بکر عور سیدہ قہولی اہل الجنہ بنے اس پوری کائنات کی رہنائیوں میں اگر اضافہ ہوا ہے آمنہ کلال عبداللہ کے نورِ نظر کی برکت سے ہوا ہے آخری جملہ کہہ رہا ہوں ابو دجانہ جب نبی پر تیر لگے نیزے لگے تلوار کی ضرب لگی پشت دشمن کی طرف کی سینہ محمدِ مصطفیٰ کی طرف کیا تیر بھی لگے نیزے بھی لگے تلوار کی ضربے بھی لگی تکلیف کیوں نہیں ہوئی ذرا اس کو ریلیٹ کرتا ہوں یوسف علیہ السلام کے حسن سے مصر کی عورتوں نے انہیں دیکھ کر پھلوں کے بجائے امڑیوں کو کات ڈالا پتہ نہیں چلا ارے میرے نبی کے حسن کا عالم یہ تھا ابو دجانہ کی نظرے محمدِ مصطفیٰ کے چہرے پر تی کیا تیر کیا تلوار کا زخم لگا ہوگا چہرہ ہے کہ انوارِ دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرینِ تقدس کی نگی ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی ہے گیسو ہیں کہ واللیل کے بھکرے ہوئے سائے عبرو ہیں کہ قوسینِ شبِ قدر کھلے ہیں گردن ہیں کہ برفرقِ زمین اوجِ سرئیہ لبصورتِ یاکود شعاؤں میں دلے ہیں قد ہیں کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہیں کہ رمضِ دلِ حفتی کا خزینہ پلکے ہیں کہ الفاظِ رخے لوہ و کلم ہیں باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیا لہجا ہے کہ یزدان کی دبا بول رہی ہے خدبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل قراءت ہیں کہ اسرارِ جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیرازہِ شبنم کے تراشے یاکود کی وادی میں دمتے ہوئے ہیرے شرمندہ طبے لابے دندانے پیغمبر حرفِ بسناخانی خامہ بسریرے یہ موجِ طبسم ہے یا رنگوں کی دنک یہ عقصِ مطانت ہے کہ تیرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہم کی رمجم آپ پر ہمارا کروڑو اربو کھربو سلام وآخر دعوانہ ان الحمدللہ ہم موسیقی